چمبہ زلے کے درگم و جن جاتی ایک شیطر بھرمور کی راجکی پراتنک پاٹشالہ تھلی سیوکہ میں کاریرت ہونہار ادھیاپک دیش راج اب پورے علاقے میں شکشہ کے پرتی اپنی محنت اور وششت کاریشالی کے لیے انوکھی پہچان بنا چکے ہیں دیش راج نے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایسے نئے طریقوں کا ایجاد کیا ہے کہ بچے کھیل کھیل میں ہی گنیت اور انگریزی جیسے کٹھن مانے جانے والے وششوں کو بھی آسانی سے سمجھ رہے ہیں اتنا ہی نہیں دیش راج نے پراتہ کالین پرارتنا سبح کو بھی انگلیش میڈیم میں شروع کروا دیا ہے اور ہندی و سامانے گیان جیسے وششوں کو بھی اپنے بنائے ہوئے موڈلوں سے پڑھانے کا الگ ہی طریقہ اپنایا ہے جس سے کافی بہتر پرانام ملے ہیں عام طور پر مہنگے نجی سکولوں میں ملنے والی سویدھاؤں کو دیش راج کی رچناتمک سوچ نے تھلیس یوکہ پاٹشالہ میں اپلبد کروا دیا ہے اس گرامین سکول کے بچے شکشہ میں تو بہتر ہوئے ہی ہیں ساتھ ہی کھیل کود پریابرن سنرکشن اور بیکار سمجھی جانے والی وستووں سے شکشہ کے لیے اپیوگ میں لائی جا رہی مشینیں وہ موڈل بھی تیار کر رہے ہیں اس سے کشیتر کے بچے اور ان کے ابی بھاوق بھی دیش راج کی دل سے تعریف کر رہے ہیں ہمارے ادھیاپکے پڑھانے کا طریقہ بہت الگ ہے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھائے جاتا ہے ہمیں کھیل کھیل میں پڑھاتے ہیں اور ہمارے سکول میں ہمارے ادھیاپکوں نے موڈل بلایا ہے جس سے ہمیں پڑھائی کرنے سکھاتے ہیں اور ہمارے ادھیاپکوں نے جنر نولیج کو پورا گیاں دیتے ہیں ہم چاہتے کہ سب سکولوں میں اس طرح کے ادھیاپک ہونے چاہیے سکول کے ادھیاپک موڈل طریقے سے پڑھاتے ہیں انہوں نے یہاں بہت سارے موڈل میں بنائے ہوئے انہیں موڈلوں کو دیکھ کر ہمیں پڑھاتے ہیں میں ہر بار سکول میں آتا جاتا رہتا ہوں اور بچوں اور ادھیاپکوں کی دیو کے بارے میں ہر سامنے مطلب دیکھتا رہتا ہوں وہیں دوسری اور اس سکول کے ادھیاپک نیک راج کا کہنا ہے کہ ہونہار شکشک کے روپ میں دیش راج نے سکول میں شکشک اسطر اوپر اٹھانے میں اہم یوگدان دیا ہے اور بچے بھی ان کے نئے نئے پریوگوں میں کھل کر ساتھ نبھا رہے ہیں نیک راج کے ساتھ باتچیت میں دیش راج نے اپنی کارشیلی اور شکشن کی نئی تقنیق کی جانکاری کچھ اس طرح بیان کی بچوں کے لیے کھیل کھیل میں پڑھائی کے نئے نئے طریقے سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور یہاں اس گام میں ایسا محول بنا چاہتے کی ایک ہمارا سکول ایک موڈل سکول بنے اور جسے کی بچے کھیل کھیل میں سیکھیں اور بچے جو استائی گیان حاصل کر سکیں ڈیوڈی نیوز کے لیے ڈلہوزی سے منظور محمد کی ریپورٹ